Chips had never bothered to beware of him لیکن رائٹر نے یہ بتا دیا کہ Chips کو اس سے beware رہنے کی ضرورت نہیں Chips نے کبھی اس چیز کا ضرورتی محسوس نہیں کی ہے Chips نے کبھی پروانی کیا He was not attracted by the man But he served him willingly enough and quite loyally یہ رائٹر نے بتایا ہے کہ اس کو Mr. Rawlson پسند نہیں تھا لیکن اس کے باوجود اس نے اس کو بہت اچھے طریقے سے serve کیا بہت loyally serve کیا اور یہ profession attitude ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے انٹر کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے اس کو آپ کے اس میں like اور dislike کی کوئی value نہیں ہوتی ہے آپ نے بس اپنی duty کرنی ہے بہت responsibility کے ساتھ willingly اور loyally اور rather he served brook field یا پھر اس کا یہ خیال تھے کہ وہ brook field کو serve کر رہا ہے اور in fact ہوتا ہی یہ ہے کہ جب آپ profession میں ہوتے ہیں تو آپ ایک ادارے کو serve کر رہا ہوتے ہیں نہ کہ ایک person کو he knew that Rawlson did not like him either but that didn't seem to matter اور Mr. Chips کو بتا تھا کہ Rawlson بھی مجھے پسند نہیں کرتا لیکن اس کے لیے اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں تھی جی he felt himself sufficiently protected by age and seniority from the fate of other masters whom Rawlson had failed to like Rawlson کو اور بھی بہت سارے masters پسند نہیں تھے لیکن Chips کو تھوڑا سا advantage یہ حاصل تھا کہ Chips age میں بھی زیادہ تھا اور seniority میں بھی Mr. Rawlson سے زیادہ تھا موسیقی